موسیقی آپ سب کو بہت بہت دنیوات آپ کے مدیم سے میں خاص کر ویچھے جو روپ سے جو درجلنگ کے نوازی ہے اور جو یہاں کے لوگوں کو ملنے کا جو سمیہ ہو رہا ہے یہ میرا درجلنگ میں فوسٹ وزید ہے بہت درجلنگ آ رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا دکھا ہے کیونکہ اس سے پہلے درجلنگ کے بارے میں ہم نے لڈاک میں بہت سنا لڈاک میں درجلنگ بہت پاپولر ہے بہت فہمز ہے کیونکہ لڈاک اور درجلنگ میں بہت سارے جو کومنلیٹیز ہیں ہم شیئر سو میری سو مچ کومن بودھزم کومن ہے ٹرائبل کومن ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں تو بہت سالوں سے روچی تھا درجلنگ وزید کرنے کا تو اس بار آنا ہوا یہاں کل بارہ تاریخ کو روپا تھکسری مچھے جی کا بات دے ہیں ساتھ ساتھ گیل ہوں تو پر مچھے کا بھی بات دے ہیں تو بات دلی گمپا میں ایک بہت بڑا فنکشن یہاں پہ ہو رہا ہے تو رنپوچے جی کا مجھے آدیش ملا کہ اس بار آپ نے یہاں چیپ گیس کے طور پر آنا ہے تو اس سلسلے میں آنا ہوا تو تین دن کے لیے یہاں آیا تو آس پاس کے جگہ بھی تو بہت اچھا لگا میں درجلنگ والوں کو بہت بہت عبی نندہ لیتا ہوں آپ کا جو گندو ساشت انچل بنا ہے یہاں کو درجلنگ گور کھا ہی کاؤنسل کو ڈراب سے لاداک مان لگا رہا تھا ایمپلیمنٹ گریو اس کو ایکسپیرینس کرسطو رہو ریزل کی رہو میں ایمپی بننے سے پہلے ایمپلیمنٹ کاؤنسل لاداک کا میں کاؤنسلر بھی رہا ہوں دوہزر پندرہ سے لے کے انیس تک تو دوہزر اٹھارہ سے انیس تک میں کاؤنسل کا جو چیف ایگزیکیٹیف کاؤنسلر بھی میں رہا ہوں تو اس کا میں نے ان دنوں کاؤنسل کا ایک سارہ پڑھا ہے میں تو سمجھتا ہوں میں کل یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہاں کاؤنسل ابھی اس کا اپنا ایک پولیٹیکل ریزنس ہوگا نائنٹی فائب سے لے کے ابھی بھی چلا رہا ہے تو اس میں کچھ کام ہے کچھ زیادہ ہے وہ ہوتا ہے جو کام ہے اس کو ہم بات میں زیادہ کے لیے ڈیمان کر سکتا ہے جو ہمارے پاس آیا ہے اس کو اچھی طرح سے ڈیمان کرے تو یہاں کے نیوازیوں کے لیے یہاں کے ہر ٹرائب کے لیے ہر لوگوں کے لیے بہت ایک اچھا انسٹیٹویشن ہے لاداک والوں نے اسی کو آج بھی چلا رہا ہے پہلے جب میں کاؤنسل کا چیف ایکزگیٹیف کاؤنسلر تھا میرے پاس پورا ڈیسٹرک کا بجٹ جو ہے صرف 55 کروڑ روپیز ہی تھا جمہو کشمی رسطکار ہمیں پیسہ ہی نہیں دیتے تھے میں نے پارلیمنٹ میں چلا چلا کے بولا پچپان کروڑ میں مجھے پچپان ڈیپارٹمنٹ چلا نہ پڑتا تھا یعنی کہ ایک سال میں ایک ڈیپارٹمنٹ کو ایک کروڑ سے اس میں آدھا تو سیلری میں چلا جاتا تھا تو پچاس لاکھ کی کیا کام کریں گے لیکن پھر بھی ہم نے چلایا لوگوں کے ایسپریشن کو ہم نے جڑا پولیٹیکل مانگ کو کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے آگے رکھا بہت اچھا لیکن آج وہ کاؤنسل ایک بنیت بنا لدہ کو یوٹی بنانے کے لیے اس میں ہمارے پاس تو پپولیشن بھی زیادہ نہیں ہے کیا زیادہ پروٹیس کروں گے کیا زیادہ وہ کروں گے پپولیشن بھی بہت کام ہے تو ہم نے بلکل شانتی پوروک پیس طریقے سے ہم نے وکاز بھی کیا لوگوں کا ایسپریشن بھی اٹھایا بہت بھی اٹھاتے رہا آج یوٹی بننے کے بعد لدہ کو سلانہ پیشا سنٹر گورنمنٹ نرندر مودی جی پانچ ہزار نو سو اٹھاونجہ کروڑ دے رہا ہے پانچ ہزار نو سو اٹھاونجہ کروڑ میں کاؤنسل کا بجٹ جو ہے دو سو لگ بگ پچاس کروڑ ہو چکا ہے پہلے میں پچھپن کروڑ میں تھا آج کے کاؤنسل جو ہے دو سو پچاس کروڑ کے کام کر رہا ہے کاؤنسل ہی کر رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں اب یہاں کاؤنسل کا ریوینی بھی بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہاں آپ کے پاس ٹی انڈسٹری ہے یہاں ٹوریزم بہت اچھا ہے یہاں جو سلک کے جو فیکٹریز ہے یہاں بہت سارے ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں تو کاؤنسل کا ریوینی بھی اچھا ہوگا ہمارے پاس کاؤنسل کے ریوینی بھی نہیں ہے وہاں پہ تو کچھ رہے نہیں ہے ٹوریزم ہے وہ اس پہ ہم پیسہ لگائے گا تو تین مینہ آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گا تو ٹوریزم میں چھوٹ ہی کماتے ہیں کاؤنسل ٹوریزم سے نہیں کما سکتے ہیں تو ایسے بہت سارے ہمارے پاس کانسٹین بھی تھے پھر بھی ہم نے چلایا میں تو یہ سوچ تھا ہوں کیا یہاں کاؤنسل جو ہے چلنا چاہیے لوگوں کی ہیتھ کی لیے تو کاؤنسل چلا کے جو ہے دیرے دیرے لوگوں کا جو ہے چھوٹے چھوٹے کام ہوتا ہے کاؤنسل لیویل پر جو ہو سکتا ہے وہ تو کم سے کم ہو جائے گا وہ بھی ایس پر پیپل ایسپریشن ہوگا ابھی جو ہے یہاں جو الیکٹرال انسٹیٹوشن نہیں ہونے کے کاران سے بیوروکرسی چلا رہا ہے بیوروکرسی تو اپنا ہائے راتورٹی کا وہ جو ہے خوش کرنے کے لیے اپنا حساب سے چلائے گا لیکن جب لوگوں کا الیکٹرال انسل ریپریزنٹیٹیو ہوگا تو ایس پر پیپل بیشز ہوگا سب پچھلے دو ہزار انیس سے جنب کسپیر کو بائی فار کٹ کر کے ابھی یونینٹوری ہے لدھاک میں تو اب کیا مانگتے جیسے سیمیلیٹی چیز کیا بات کر رہے ڈائزلنگ اور لدھاک کیا ہونا چاہے ڈائزلنگ جیسے ماؤنٹین لیجن کو یا لدھاک جیسے ماؤنٹین لیجن کو بورڈر ایریہ کو سرکار کے اور سے کس طرح سے اس کو رکھنا چاہیے آپ کا رائے کیا اس میں میں ایک تو میں درجلنگ میں پہلی بار آیا ہوں آج میرا دوسری رہ دین ہے تو یہاں کے جو پولٹیکل انوارمنٹ ہے لوگوں کے ایسپیریشن ہے اس کو میں اچھی طرح سے ابھی نہیں سمجھ پا لیکن میں پورا نہیں سمجھنے کے بات میں بولوں کہ یہ ہونا چاہے وہ ہونا چاہے شاید گلت ہو جائے گا لیکن جو میں سوچتا ہوں آج مانیا مودی جی کا سرکار ہے اس میں میں دو بات آپ کو ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ایک تو ہیمالیا ہوا اور ویشیز روپ سے درجلنگ جیسے جو ٹرائبل ایریہ ہوا اب نے ریسن لی دیکھا جو بورڈر ٹرائپ کے ساتھ جو ہے ایک پرمننٹ سولیشن ہوا اسی طرح یہاں کے لوگوں کے بھی ایک ڈیمانڈ ہے پرمننٹ پولیٹیل سولیشن ہونا چاہیے اب وہ کریں گے تو کون کریں گے وہ تو منریندر مودی جی اور عمیت شاہ جی کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی اور دوسری سرکار کاری نہیں سکتے تھے کاری نہیں سکتے کیونکہ دیلی میں دیکھو لگ بک سکسٹی فائی بیئر کانگریس نے رول کیا 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 کیوں نہیں کیا یہ سارا لیکن آج مودی جی کے سرکار آنے کے بعد بودولینڈ کا سولیشن دیا لڈاک کا سولیشن دیا اسی طرح گریجوال سب کا سولیشن دے رہے تو میرا پورا امید ہے وشوا سے درجلنگ کا بھی ٹائم جلدی آئے گا جو بھی ہوگا درجلنگ کے جو لوگوں کے ایسپریشن کی حساب سے پرائیم منسٹر صاحب منیلے مودی جی جو ہے منیامی شیج جو ہے اس کا سولیشن لیں گے یہ ایمپورٹن بات جو ہے ہم سب کو دیاں میں رکھنا چاہیے اس لیے میں کہتا ہوں ہم ٹرائبل لوگ ہم پہاڑی کے لوگ ہم ہمالیہ کے لوگ جو ہے مودی جی کے ساتھ چلنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسری رہے تیسرہ option نہیں رہتا ہے الیکشن میں آپ کوئی بھی آپ کو پیسہ دے سکتا ہے کوئی بھی آپ کو جو ہے منیفیسٹو دے سکتا ہے لیکن اس کو implement کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے یہ ہم سب کو دیاں میں رکھنا ہوگا پہلا بات دوسری بات ایک الگ سے identity ہے الگ سے پہچان ہے آپ نے ریسنٹلی جو بجٹ دیکھا ہوگا یہ کمینگ فائنینچل یار کیلئے جو ہے اس parliamentary بجٹ سیشن میں اس میں ایک چیز میں آپ کو highlight کرنا چاہوں گا ایک ہے جو border villages جو پہلے کانگریس کے سرکار دہلی میں تھا اس میں کیا تھا border کو develop نہیں کرنا border کے سرکشہ مانتے تھے کیونی بلیب تیٹ border کو کیونکہ وہ یہ مانتے تھے ہم border میں سڑک بنائیں گا تو چینہ گزنے میں آسان ہو جائے گا اس لئے border کو سڑک مت بناو وہی وکاس مانتے تھے وہی سرکشہ مانتے تھے کیسے ہم لیچواس کر سکتے لیکن آج موڈی جی نے ڈیسیجن لیا border کا جتنے بھی village ہے وہ وائبران village بنائے گا تو وائبران village پروگرام میں border کے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ دو گار ہے چار گار ہے وہاں 4G کی ٹیلی کمیونکیشن دیں گے سڑک دیں گے یہ بجٹ میں آ رہا ہے دوسرے جو ہے آپ کے یہاں پہاڑی شتر ہے پروت مالا کا ایک سکیم ہے میں کل یہاں آیا سڑک سے آیا یہاں اوپر پہنچتے پہنچتے سردات ہوتا ہے سڑک ایسے ہے ایسے ہے اچھا نہیں ہے کنجسٹیٹ ہے تو پروت مالا کے انترگات لدھاک سے لے کے ہیمچل سے لے کے اترخان سے لے کے سکیم عرونہ چل سے لے کے آپ کے درجلنگ تک کیبل کار بچھائیں گے روپوے بچھائیں گے آپ کے یہاں کلیم پون سے شلی گوڑی سے سیدھا درجلنگ تک جو ہے روپوے سے جہاں آپ کا دو گھنٹہ لگتے ہیں وہاں آدھا گھنٹے کا سفر ہوگا وہ آج بھی آپ کے پاس روپوے ہے لیکن وہ ٹورس کیلئے ہے کمانے کیلئے اب وہ پبلک ٹرانسپورٹ کیلئے کیا جائے گا تو یہ چیزیں جو ہے درجلنگ کے لئے ہیں کون سوچ رہے ہیں پرائم منسٹر نارندر مودی جی سوچ رہے ہیں عمید شاہ جی سو رہے ہیں بی جی بی کے سرکار سوچ رہے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں ہم ٹرائبل لوگوں کو ہم جو ہے کام جاتی کے لوگ ہیں جو ہے کوئی ہمیں اپناتہ نہیں ہے تو اس صورت میں پرائم منسٹر نارندر مودی عمید شاہ جی کے ساتھ چلنے کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے تیسرے آپشن نہیں ہے اور یہ سارا سکیم یہاں ایمپلیمنٹ ہونے کے لئے چاہے وہ بورڈر وائبرین ویلیچ ہو چاہے وہ پروت مالا کے سکیم ہو ان سب کی پیچھے آپ کے ایم پی صاحب رجو بستا جی لگے ہوئے ہیں روز ہم وہاں جگڑا کرتے ہیں کیا کہ تو آپ زیادہ پیسہ لے کے جگڑے لدہ کے لئے نہیں چھوڑتے ہیں وہ اتنا اچھا کام کرتا ہے اور بہت سارے منسٹر کے پاس ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے کمیونٹی کے لئے گرکاہ کے لئے کتنا وہ کام کرتے ہیں میں آج یہ بھی آپ کے مدیم سے لوگوں کو کہنا چاہوں گا آج اس سے پہلے میں درجی لگ نہیں آیا آج میں یہاں پہنچا تمہیں یہ بتا سکتا ہوں آپ میں درجی لگ مجھے پتا چل گیا اب آپ کے پاس ایک ایم پی نہیں ہے رجو بستا کے ساتھ ساتھ جمیان شریف نام کیا آپ کا ایڈیشنل ایم پی ہے درجی لگ کیلئے کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے کومنلیٹی سے بھو ہمارے کے فیکٹر دیکھو ایسے بہت سارے جو ہے ہندوستانی کے ساب سے نیشنل سپیریٹ تو ہم سب میں ہے یہ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے کومنلیٹی سے ان سب میں ہم سایوک کر سکتے ہیں ایک کافی انسٹرسٹنگ مطبق ایک کوشن سے جیسے دوہزار انیس کو لادھا کو یونین ٹیٹو ٹیٹو ٹیٹی کا اسٹارٹس دینے کے بعد وہاں سے وہاں پھر ایک پبک ڈیمان ہوا سکھ سیڈل کو لے کر کیا بزہ ہے کیا امد لوگوں کا ایسپیریشن کیا ہے وہاں پہ وہاں لوگوں کا ایسپیریشن چوہے ایک مینے میں ایک سال میں پتہ نہیں چلتا ہے اس کے لئے لمبا سنگرش چلنے سے پھر ایک ڈیمان پہ سٹینڈ رہتا ہے تو اس کو ہم مان سکتے ہیں ہاں یہ ان کا ہے کیونکہ پیڈی در پیڈی سوچنا پڑتا ہے کیونکہ ڈیسیجن یہ نہیں کہ ادھر سڑک بنا دو ٹھیک نہیں ہوا تو توڑ دو ادھر بنا دو وہ نہیں ہے یہاں ایک بیلڈنگ بنا دو دیکھو کیسا لگتا ہے ٹھیک نہیں ہوا توڑ کے دوسری جگہ بنا دو یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک پولٹیکل ڈیسیجن دینا وہ جنیریشن ٹو جنیریشن اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس لیے اب پولٹیکل ایسپیریشن جو ہے اس پہ سمایہ لگتا ہے اس پہ ڈیسکورس لگتا ہے ڈیبیٹ لگتا ہے ڈسکیشن لگتا ہے تب جا کے وہ ایک بول سکتا ہے کی بھئی ہاں یہ پیپل لوگوں کے ایسپیریشن ہے تو حالی میں آپ نے صحیح کہ چو سکھشی رویل کے ڈیمان آیا پھر اس میں جو ہے کاؤنسل کو ایمپاور کرنے کا ڈیمان آیا پھر سٹیٹ ہوت بنانے کا پھر سٹیٹ ہوت نہیں بنا کے یوٹی وید لیجن لیچر بنانے کا پھر سکیم لائک بنانے کا جمہو کشمیر لائک بنانے کا پھر بیچ میں بولتا ہے کی پوڑوچیری جیسا بنانے کا تو یہ الگ الگ جو ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں دوہزر چوبیس کا الیکشن جلدی آنے والا ہے تو یہ سارا مدہ پکار آئے کھچڑی پکار آئے اس کے علاوہ پردان منتری جی نے ساپ شبدوں میں کہا لاداک کو کربن نیوٹرل بنانا ہے لاداک کو سسٹینبل بنانا ہے لاداک کے جو ڈیسیجن زمین کو لے کے کالچرل آئیڈنٹیٹی کو لے کے بہشاہ کو لے کے پہچان کو لے کے وکاس کو لے کے وہ سارا لاداک کے لوگوں کے سوچ جب ہمارا بات ہوا میں نے شروع میں کہا درجلنگ والوں کے لیے اے تو یہاں کے حق یہاں کے لوگوں کو ملنا چاہیے ٹھیک اب وہ الگ الگ راستہ ہے پرمنن پولٹیکل سولویشن میں جو درجلنگ والے سوچتے ہیں ویچار کرتے ہیں ایسپریشن ہے اسی کو پردان منتری نارندر مودی جی اس کو ایکوموڈیٹ کریں گے ہم درجلنگ کے ساتھ پردان منتری جی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہے تو کیا اپ درجلنگ میں نے کہہ دیا نا اپ کو ایڈیشنل ایم پی آپ کو تو بول دیا ہے کیا آپ چاہیں گے کہ درجلنگ کونسٹیونسی بھی ایک بار آپ الیکشن کنٹسٹ کریں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں لڈاک کے رہنے والا ہوں اور بیسلی فارس پریورٹی تو لڈاک ہی ہوگا لڈاک ہی ہونے کے ناتے فارس پریورٹی لڈاک ہی ہوگا پارٹی جو ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ آلاک بات ہے ہم پارٹی کا بھی کڑر ہے تو پارٹی کے ڈیسیجن نرنیا جو ہے وہ سارا آنکھوں پہ ہوتا ہے پارٹی جو ٹھیک سمجھے گا وہ ڈیسیجن دیں گے تو ہم اس کو نام نہیں کرسکتا آپ تو بھروتی جنٹپٹی کی ایم پی ہے نا جی کون جگہ سے آپ نے جیتا ہے لڈاک پارلیمنٹری کونسٹیٹوئنسی سجنے جی ایم پی آپ کو مان لیا بھول دیا تو کیا جنٹ پہ پہاڑ باشی ایک سپیک کر سکتا ہے کہ آنے والے دن میں جو راج بیس جی ہیں سے دارجن اس میں آپ کا سپرٹ ہوئے گا ایک چیز یہ ہوتا ہے کل یو پی کا الیکشن کا ریزال آیا بہت اچھا آیا اس کا بھی بدائی دینا چاہوں گا پردان منتری نارندر موٹی جی کو آمی چا جی بہت پارٹی جنتہ پارٹی کے سب ہی کر رہے کرتا کوئی اول یو پی کا نہیں اترکھان کا گوہ کا منیپور کا چار سٹیٹس میں جو ہے بیجے پی فل مجورٹی میں آیا اس کا میں دنیوات دینا چاہوں گا اور پنجاب میں آرونج کے جریوال جیہاں آدمی پارٹی کو دائی دینا چاہوں گا اب دیکھئے یو پی یعنی کی یو پی سے دلی دروازہ کھولتا ہے یہ سب جانتے ہیں وہاں پہ اسی ایم پی ہوتا ہے تو اس کا ایک پولیٹیکل ایم پورٹنس ہوتا ہے کاراشنی کی میں اسی طرح بڑے بڑے سٹیٹس کا جو ہے جہاں زیادہ ایم پی ہوتا ہے اس کا آواز بھی زیادہ ہوتا ہے موٹا ہوتا ہے اب لداخ سے کول ایک ایم پی آتا ہے تو اُس ہی حساب سے اگر پولیٹیکل میجک نمبر کی حساب سے اتنا ایم پورٹنس جو ہے نہیں ملتا ہے لیکن سٹیٹسک لوکیشن ہے پردان منتری جی اس کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے یہ ایک سرانیہ بات ہے میں کہنا چاہتا ہوں درجلنگ یہ جو ایک ٹرائبل ایریا ہے یہاں کا جو ہے کمپوسٹ کالچرل آئیڈنٹیٹی ہے اس کا جو ہے ایم پورٹنس جو ہے میں لداخ سے آتا ہوں اس لیے میں سمجھ سکتا ہوں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں آپ درجلنگ والے یہ مان سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دو ایم پی ہے ایک راجو بستا جی دوسرے جنہیں آخری نمیل میرے اور سے سپورٹ کیا ہوگا راجو بستا جی جب بھی پارلیمنٹ میں سنسط میں آواز اٹھائیں گے میں اس آواز کو ساتھ دینے والا ہوں جب بھی راجو بستا جی کو لگتا ہے کہ بھئی اس ایم پی کا مجھے سپورٹ لینا چاہیے وہاں منتری جی سپورٹ ہو سکتا ہوں وہاں منتری جی کے ساتھ ساتھ جا سکتا ہوں پردان منتری جی سے ہم ملتے رہتے ہیں دونوں تو آگے بھی میں جو لوگوں کے ایسپریشن کو دیان میں رکھنا ہوں سب میں جو ہے لوگ مان سکتا ہے کہ راجو بستا جی کے ساتھ جبیاں سری نمگیال تو ہے یہ جبیاں سری نمگیال کے ساتھ ساتھ باتی ہے جنتہ پٹے کے جتنے بھی سنسط ہے ہم سب ایک ملتے کام سب فائنلی سب کیا کوئی پولٹیکل میٹنگ رہے گا ادھر میں آپ دیورنگ یور سٹی نہیں ابھی خلال میرا یہ پور جو ہے پولٹیکل پرپس سے نہیں ہے اگر الیکشن ہوتا تو پارٹی مجھے کیمپین میں بیشتا لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ جو دلی گمپا آپ کہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑا گمپا ہے یہاں کا منسٹری ہے بودھس منسٹری منسٹری انسٹریٹیشن خلال رنپوچے جی جو ہے لڈاک میں پیدا ہوا لڈاک کے بشندہ ہے تو رنپوچے جی نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا کہ یہاں آ کے اس کے جو ہے بادے سیلیبریشن کا سیرمونی کا جو ہے جیب گیس بننے کا تو میں نے رنپوچے جی کے آدیش کو سویکار کر کے میں یہاں آیا ہوں اور یہاں تین دن آیا ہوں تو لوگوں سے مل رہا ہوں آج آپ لوگوں سے بیٹھنا ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے میڈیاوالوں سے بیٹھنا ہوا تو اس کے علاوہ پولیٹیکل میٹنگ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایسا کچھ بھی نہیں رہے گا سو تینکو سو مہ شاید